بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغی جماعت کا مرکز یعنی مرکز نظام الدین میں جو ابھی نیا نیا معاملہ پیش آیا ہے کورونا وائرس کو لے کر اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گا اسلام جو ہے افرات اور تفریت دونوں کو ناپسند کرتا ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے یہ اسلام سکھاتا ہے اب ذرا سمجھیں کچھ حضرات ایسے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرکز نظام الدین کی کوئی غلطی نہیں ہے مرکز نظام الدین جو تھا وہ بلکل صحیح جگہ تھا اس میں کچھ کمی نہیں تھی یہ ان کی غلطی ہے وہ جو ہے اتنا خلو کر جاتے ہیں اور کچھ حضرات ایسے ہیں کہ اس مرکز نظام الدین کے اس معاملے کو ایسے بیان کرتے ہیں جس سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ کورونا وائرس کی بنیاد ہی مرکز نظام الدین ہے یہ بھی ایک طرف نکل جاتے ہیں میں بلکل درمیانہ بات جو صحیح بات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے گا کہ مرکز نظام الدین میں جو معاملہ پیش آیا ہے کورونا وائرس کو لے کر جیسے کہ کسی جگہ چھ آدمی گئے ہوئے تھے مرکز نظام الدین سے جیسے تیلنگانہ میں چھ آدمی گئے ہوئے تھے وہاں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے پھر ایک کشمیری تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہیں مرکز نظام الدین سے گئے ہوئے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مرکز نظام الدین میں جو معاملہ ہوا تھا کورونا وائرس کو وہ سب غلط ہے وہ سب کچھ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن یہ جو آج کل کی میڈیا اس کو جس انداز سے بیان کر رہی ہے جو اس کا رویہ ہے وہ غور کرنے کی بات ہے اس ماحول میں کورونا وائرس کے اتنے سنگین ماحول میں اس کو ہندو مسلم کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے اگر آپ کو اتنا مسئلہ اچھالنا تھا مرکز نظام الدین کو لے کر کسی بھی گودی میڈیا کے کسی بھی جو ہے آپ جینل پہ جا کر دیکھئے وہاں پر یہی مسئلہ چل رہا ہے ارے جب یہ معاملہ یہاں آپ کو نظر آ گیا مرکز نظام الدین میں ایسا معاملہ پیش آیا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کنی کا کپور جو تھی فلم اکتر تھی وہ تو پوری دنیا میں گھوم رہی تھی پورے ہندوستان میں گھومی ہوئی ہے فلا فلا جگہ اس کو کیوں جیل میں نہیں ڈالا گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ جو اس کے ٹچ میں آئے تھے اس میں یوگی آیا عادیتی انات بھی تھے اور بڑے بڑے آفیسر بھی تھے ان کو پھر جو ہے کورنٹین میں کیوں نہیں رکھا گیا ان کو پھر چودہ جن کے لندر بند کیوں نہیں کیا گیا سوچنے کی بات ہے یہ جو ہے فرق کیوں کیا جا رہا ہے اسی طرح جو ہے ایم پی کے جو ابھی نئے جو ہے مکہ منتری بنے ہیں وہ جب جو ہے مکہ منتری کے سپت لیتے ہیں کہ بڑے مجمع کو حاضر کر کے وہاں سپت لیتے ہیں جبکہ اس وقت اعلان ہو چکا تھا جو ہے ہمارا لوگ ڈاؤن کا ان کے خلاف کیوں یہ فیر درج نہیں ہوتا ہے ان کو اندر کیوں نہیں ڈالا جاتا ہے پھر ایسے ہی یوگی آدیتی انات جو ہے پہنچ جاتے ہیں جا کر آپ کا جو ہے ایودیہ میں وہاں پر پجا پاٹ کرتے ہیں کئی لوگوں کو لے کر ان کے خلاف جو ہے فیر کیوں درج نہیں ہوتا ہے ان کے بارے میں سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا ہے پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے اند بحار کا معاملہ دیکھیں دلی کے جو ہے اند بحار کا معاملہ کئی ہزار مزدور وہاں پر جو ہے جمع ہو جاتے ہیں بس کے لئے وہاں پر جو ہے ان کو بلانے والوں کی خلاف کیوں ایک فیر درج نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو کیوں جو ہے اندر بند نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہ سب سوچنے کی بات ہے کہ جب مسلمان کرے تو اس میں فرق کیا جا رہا ہے غیر مسلم میں مسلمان میں فرق کر کے اس مسئلے کو الجھایا جا رہا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہا اس کے کوئی دھرم نہیں تھا لیکن جیسے ہی وہ ہندوستان میں قدم رکھ دیتا ہے کرونا وائرس فوراں اس کا مذہب بدل جاتا ہے وہ فوراں اسلام قبول کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اب اسی وجہ سے اس مسئلے کو ہندو مسلم کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے بنائے جا رہا ہے یہ بات ضرور ہے کہ جو ہے نظام الدین میں جو وہاں کا سسٹم تھا وہ ذرا جو ہے کوتہ ہی اس سے مطلب ہوئی ہے کوتہ ہی کیوں نہیں ہوئی ہے اتنے آدمی جب وہاں جمع تھے تو ان کا انتظام کرنا چاہیے ان کو الگ تھلگ رکھنا چاہیے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے سرکار کو اطلاع ضرور دی تھی سرکار کو انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی ہمارے پاس اتنے آدمی ہیں تم لوگ اس کا انتظام کرو الگ تھلگ کرنے کا ٹھیک ہے یہ تو سرکار کو بتانے کی ذمہ داری تھی آپ کا جو ہے کام تھا لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ اتنا سنگین تھا تم نے لا پروائی کیوں کی تمہیں یہ جو ہے اس طرح کے معاملات تمہارے سامنے آئے کیوں تم نے غلطی کیوں کی یہ نظام الدین معلوم سے سوال ہونا چاہیے کیونکہ زندگی سے کھیلنا ہے بھائی اور جہاں تک نظام الدین سے بھی لوگوں کو لیا جا رہا ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے لیا جا رہا ہے ان کو لے کر وہاں پر چوتھنے دن کے لیے اندر رکھا جا رہا ہے ان کے حفاظت کے لیے اور دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ اچھا کام ہے غلط کام نہیں ہے تاکہ ان کی وجہ سے کسی اور کی موت نہ ہو ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کے اندر جو کرونا وائرس پایا گیا ہو لیکن اب تک مرکز سے جتنے آدمی نکالے گئے ہیں کسی کے اندر ابھی کرونا وائرس کا یقینی طور پر کوئی ثبوت نہیں ملا ہے لیکن ہاں کسی کو کچھ ہے چیکنگ چل رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کو جو لے کر جایا جا رہا ہے ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے جانوروں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے یہ سب میڈیا نہیں دکھانے والا میڈیا کا یہ کام ہی نہیں ہے میڈیا کا تو کام ہے ہندو مسلمان کرنا مرکز نظام الدین کو بدنام کرنا مسلمانوں کو غیر مسلموں سے لڑانا اور یہ ہم جو ہے آج کل اسی میں لگے ہوئے ہیں ہم کو کوئی جو ہے اچھال رہا ہے تو ہم اچھال رہے ہیں ہم کود رہے ہیں اس مسئلہ کو مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہے بس مسئلہ اتنا تھا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو پتا چلا تھا کچھ لوگوں کو ہے وہاں سے کچھ لوگ گئے تھے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے انتقال بھی ہو گئے تھا لہٰذا وہاں پر سرکاری اعتبار سے کارروائی کی جا رہی ہے وہاں پر چیکنگ کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے مسئلہ اتنا گمبیر نہیں تھا لیکن یہاں پر اچھال رہے ہیں ہم ہی اچھال رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر اس لئے ہم کو بھی سوچنا چاہیے اور عجیب و غریب الفاظ یہ گودی میڈیا عجیب و غریب کہتے ہیں کہ وہاں پر اتنے آدمی چھپے ہوئے تھے مرکز نظام الدین میں میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ لوگ چھپے ہوئے تھے جو لوگ ابھی وہاں جو ہے کورونا وائرس سے مرے ہوئے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے تھے ان کے بارے میں چھپے ہوئے تھے استعمال کریے نا وہ بھی چھپے ہوئے تھے ان کے لئے بھی استعمال کریے میں ان گودی میڈیاوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہارے باپ کو لگ جائے یہ کورونا وائرس اور تمہارے باپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ تمہارا باپ تمہارے گھر میں چھپا ہوا تھا چھپا ہوا تھا تم کو کیسے لگے گا تمہیں کیسے محسوس ہوگا ذرا سمجھنے کی بات ہے لیکن یہ پھر بھی کیونکہ یہ ہے بکاؤ میڈیا اس کے اندر کیا ہے کچھ نہیں ہے یہ تو پیسے کے چکر میں کوئی بھی پیسہ دے یہ تو بس بکاؤ میڈیا کہتے ہیں اس کو گودی میڈیا نام دیا گیا ہے اس میڈیا کو جو سوال اٹھانا چاہیے وہ سوال نہیں اٹھا رہا ہے مسئلے کا رخ بدل رہا ہے کورونا وائرس کو جہاد کا نام دے رہا ہے اس کا جو ہے رویہ اختیار کرنے کا اس کا جو طریقہ ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے سرکار کی غلطی سرکار کی ناکامیں کیوں جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس ماسک نہیں ہے ان کے پاس ضروری چیزیں وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کو میڈیا نہیں دکھا رہا ہے کیوں نہیں دکھا رہا ہے اس لئے نہیں دکھا رہا ہے کہ وہ تو سرکار کی غلطی ہے سرکار کی غلطی چھپانا چاہتا ہے بتائے گا کیوں یہ سمجھ پا رہے ہوں گے آپ مزدور آپ کو پتا ہوگا کہ کرونا وائرس سے جتنے ہندوستانی اب تک مر چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں اس سے زیادہ یہ جو لوگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بھوکے رہ کر جو مزدور کھانے پینے نہ پا کر مرنے والے اس سے زیادہ ہیں میڈیا دکھا رہا ہے نہیں دکھا رہا ہے کیوں نہیں دکھا رہا ہے اس لیے کہ جب دکھائے گا تو پتا چل جائے گا لوگ ڈاؤن کی کیا حقیقت ہے لوگ ڈاؤن جو ہے بغیر سوچے سمجھے کیا گیا ہے کوئی اس میں پلاننگ نہیں تھا بس جو غریب مزدوروں کو پریشان کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے لوگ ڈاؤن اچھا کام ہے لیکن اس کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اس کے لیے تدابیر اختیار کرنا چاہیے اس کے لیے میٹنگ کرنی چاہیے کچھ نہیں یہ جو سرکار کی ناکامی ہے اس ناکامی کو چھپانے کے لیے آج کی جو ہے گودی جو ہے گودی میڈیا اس کا یہ روائی اختیار کر کے یہ طریقہ اختیار کر کے ہم کو اصل مدر سے بھٹکانا چاہتی ہے لیکن آج ہم اسی کے طرز پہ جا رہے ہیں ہم کو اگر کوئی کتہ کاٹ لیتا ہے تو ہم اس کو کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کتے کو کاٹیں گے تو کیا فائدہ ہوگا بھائی اسی لیے اس مسئلے کو آپ بھی برائی کرم نہ الجائیں اور یہ جو نظام الدین کا مسئلہ ہے اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نظام الدین مرکز کا جو معاملہ ہے یہ آپ نہیں سمجھیں میں ان تمام مڈیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ بس تبلیگی جماعت کا مسئلہ ہے یاد رکھئے مسلمان میں جتنے بھی فرقے ہو جائیں جب کسی بھی فرقے کی بات آئے گی کسی بھی مسئلہ کی بات آئے گی تو تمام کے تمام فرقے والے جمع ہوتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ آج ہم ایک ہیں دیکھنے میں ہمارے مسئلہ کے ہمارا طریقہ الگ ہو سکتا ہے لیکن یہ سمجھ لینا کہ جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم سب مسلمان ہیں ہم سب ایک جگہ جمع ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہمارا مسلک ہو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے ذرا سوچنے سمجھنے کی بات ہے جب دیشت کے پردھان منطری خود اعلان کرتے ہیں کہ جو جہاں ہے وہیں رہے جب مرکز میں اتنے آدمی اس وقت موجود تھے تو وہیں رہیں کہ جائیں گے کہاں اور خود مرکز والے اطلاع دیتے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے تھے اگر پولیس اسٹیسن والوں کو پتا نہیں تھا تو پھر پولیس کے ناک کے نیچے یہ جو اتنے افراد جمع تھے پھر سوال یہ ہے کہ پولیس اپنا کام اس وقت نہیں کر رہی تھی اگر پولیس کو پتا تھا تو پھر ان لوگوں کی غلطی کیوں ہے سمجھنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے جب دیشت کے پردھان منطری کہتے ہیں جو جہاں ہے وہیں رہے تو وہیں تو رہیں گے جائیں گے کہاں ان کا انتظام تو خود سرکار کو کرنا چاہیے اب تو سوال سرکار پر اٹھانا چاہیے لیکن یہ گودی میڈیا سرکار پر سوال نہیں کرنے والا یہ سوال کرے گا تو ہندو مسلم مسئلہ بنا کر سوال کرے گا سمجھئے اس کے چال کو سوچئے اس کے چال کو سمجھنے کی کوشش کریے یہ کیا کام کر رہا ہے کیونکہ سرکار کی ناکامی کو چھپانا چاہتا ہے سرکار کی غلطی کو یہ چھپانا چاہتا ہے ہمیں تو دوسرے مسئلے پر الجھانا چاہتا ہے اسی لئے برائے کرم ذرا سو سمجھ کر قدم اٹھانا سو سمجھ کر بات کرنا سو سمجھ کر جو ہے نظام الدین کے مسئلے پر ذرا ہاتھ ڈالنا پھر یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دعا ضرور کریں اللہ سے دعا کریں کہ اب تک نظام الدین میں کوئی بھی ایسا کرونا وائرس کا مسئلہ اب تک ثابت نہیں ہوا ہے اب کے معاملے پر جو ابھی معاملہ پیش آیا ہے اس لئے دعا کریں کہ کوئی معاملہ سامنے بھی نہیں آئے اللہ سے دعا کریں رو رو کر دعا کریں کیونکہ اگر کسی کو یہ پایا گیا کسی ایک بھی فرد کے اندر پایا گیا تو پھر مسئلہ بہت بگڑ جائے گا کیونکہ وہاں پر اتنے سارے افراد جماعت باہر ملک کے بھی تھے تو اس سے بہت بڑی پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی انتمام امت کی حفاظت کرے آمین یا رب العالمین آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں